موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو آخری طبعہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ شخص تھا جسے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ تم بیت اللہ پر غلاف چڑھاؤ تو اس نے پھر مختلف کپڑوں کے غلاف چڑھائے یہ طبعہ ابھی کرب جو تھا اسعد یہ پورے یمن کا وادشاہ تھا اور بہرحال اس سے متعلق ایک اور واقعہ جسے حافظ ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے اس کی جلد نمبر ایک بلکہ جلد نمبر دو جو میرے پاس والیوم ہے اس میں جلد نمبر دو میں ہے یہ کہ طبعہ کی لڑکیوں سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کتاب القبور میں ابن عبد دنیا نے بیان کیا کہ صفحہ میں ایک قبر کی کھدائی کی گئی یہ صفحہ مروہ پہاڑی ہیں تو ایک قبر کی کھدائی کی گئی تو اس میں دو عورتوں کی لاشیں مدفون تھیں ان کے ہمراہ قبر میں ایک تختی تھی جس کے اوپر گولڈ یہ جو سونے کا رنگ ہوتا ہے سونے کا پانی ہوتا ہے اس سے ایک عبارت لکھی ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ لمیس اور حبی یہ دو نام تھے کہ ایک عورت کا نام لمیس ہے اور ایک کا نام حبی ہے اور یہ کون ہیں یہ طبعہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ان کی قبر ہے تو ہو سکتا ہے انہیں دفنانے کے بعد وہاں کوئی کتبہ لگا دیا گیا ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ گیا ہو کہ وہ پھر کھدائی میں بعد میں نکلا تو ہو سکتا ہے صفحہ پہاڑی کے پاس ہی انہیں دفنانے دیا گیا ہو تو بہرحال اس سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ دونوں اللہ وحدہ لا شریک کی علوہیت کا اقرار کرتی ہوئی فوت ہوئی ہیں یعنی وہ اللہ وحد کی عبادت کرتی تھی کسی اور دین پر نہیں تھی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس سے پہلے پارسہ لوگ بھی اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے فوت ہوئے ہیں تو یہ ایک ایسی ڈیٹیل ہے جو میری نظر میں صرف اسے البدایہ والنہائیہ میں میں نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے اور کتب سیرت میں بھی آئی ہوں تو اگر آپ کو کسی اور کتاب کے بارے میں بھی معلوم ہوں تو مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں تو ہمیشہ علم کا متلاشی رہتا ہوں تو میرے پاس جو ریفرنسز ہیں اس لیے وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کے پاس جو ریفرنسز آئیں اگر تو آپ مجھ سے شیئر کر دیا کریں تو اس طرح علم اور بھی بڑھے گا اور پھر میرے علم میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیہ اس کے طرح اور لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا اینیوے طبعہ کے مرنے کے بعد حسان بن طبعان عصد یہ تخت نشین ہوا یہ خاتون یمامہ زرقہ کا بھائی تھا اسے جو شہر کے دروازے پر سولی چڑھائے گیا تھا تو اسی وجہ سے اس شہر کا نام جو ہے وہ یمامہ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اس لیے اسے خاتون یمامہ کہتے تھے بارال تو حسان نے عرب و عجم کو ایک دفعہ پھر کونکر کرنے کے لیے نکلا اس پر پھر بڑی تفصیل ہے پھر اگلے دفعہ بات کریں گے اس پر آج آپ کو یہی بتانا تھا کہ طبعہ کی لڑکیوں کی قبریں کہاں ملیں صفحہ پہاڑ کے پاس اور ان کے ساتھ کیا قدبہ تھا اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں